اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے مطابقہ ایک اور حیران کن سبب کے بارے میں ایسا کون ہوگا جو گھر میں خوشگوار محول کا خواہش مند نہ ہو اور سب ہی اپنے شریک حیات سے ایک اچھا تعلق رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی شوہر یا بیوی سے اکثر جھگڑا کرنے کے عادی ہیں تو ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دے ہے جی ہاں امریکہ میں ہوئی ایک تحقیق کے مطابق آپ کی یہ عادت آپ کو مطابق کی جانب لے جا سکتی ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ ٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکون کو بھی تباہ دیجئے تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں ناظرین اوہائو اسٹیٹ یونیورسٹری کی تحقیق کے مطابق اپنے شریکی حیات سے تقرار یا جھگڑا ایسے ہارمونز کو سرگرم کر دیتا ہے جو ہمیں جنگ پوٹ کے استعمال پر مجبور کر سکتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کی درمیان لڑائی سے بھوک بڑھانے والا ہارمون گیریلین کی مقدار بھڑ سکتی ہے مگر اس کا اثر ان افراد پر ہوتا ہے جو صحت مند وزن یا مٹاپے سے کچھ کم وزن کے حامل ہوں تحقیق میں کچھ جوڑوں کے درمیان کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا کہ ازواجی ادم احتمنان اور ہوراک کے ناقص انتخاب کے درمیان تعلق موجود ہے خاص طور پر لڑائی چھگڑے کے بعد لوگ ایسی غزائی استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں چربی چینی اور نمک مقدار بہت زیادہ ہو محققین کے مطابق ایسا دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تقرار بھوک بڑھانے کا باعث بنتی ہے مگر ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق ضرور پایا گیا ہے اس سے قبل کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھوکے لوگ بہت جلت غصے کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کو خود پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے توانائی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ